اسلام علیکم میں ہوں اسوہ گل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا بولڈر ٹی وی ناظرین جیسا کہ ملک کے دوسرے شہروں کی طرح گجرمالا میں بھی مونسن بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ان بارش کے سلسلے کی وجہ سے گجرمالا کو جو موسم ہے وہ کافی خوشگوار ہو گیا ہے جولائی کے مہینے میں بارشوں کا ہونا نعمت غیر مترقبہ سے کام نہیں ہے لیکن وہیں پر جہاں پہ ابریر رحمت برس رہی ہے شہریوں کے لیے ابریر زحمت بھی ہے کیونکہ مختلف شہرہوں پر کھڑا پانی جو ہے یہ ٹریفک کی روانی جو ہے اس کو متاثر کر رہے ہیں لیکن ایک خوشائن بات یہ بھی ہے کہ سی ٹیو گجرمالا خود جو ہیں وہ روڈ پر کھڑے ہو کر یہ جو ٹریفک ہے اس کی روانی کو بہتر کرنے کے لیے خود کام کرتے ہیں نظر آرہے ہیں اور دوسروں کے انسٹرکشن دے رہے ہیں جتنے بھی وارڈرن یہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ سی ٹیو ٹریفک سوہیل فازل صاحب موجود ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ہدایات جو ہیں ملک جاری کی جا رہی ہیں آج صبح سے بڑی شدید ایک بارس کا سسنہ شروع ہے مونزون کا اور جس کی ویسے پورے شہر میں جو ہے نا وہ پانی کھڑا ہو گیا ہے اور ہم صبح ساتھ بیر سے اپنی ٹیوٹی کو لے کے میں اور میری ٹیوٹی جو مصرف چونکہ میں موجود ہے ہم گشت کر رہے ہیں اس سسنے میں ہم نے تمام اپنے جوانوں کو رین کوٹ رین شوز دیئے ہوئے ہیں وہ ٹرافک رواندہ پانی کے اندر ٹرافک رواندہ وہ کر رہے ہیں ہمارا آج کا مین مقصد یہی تھا جو سکول کالج کے جو لوگ ہیں وہ بار وقت بچے پہنچ سکیں دفاتر بار وقت جو دفاتر کی ڈیوٹی ہے وہ وہ بھی بار وقت پہنچے اور جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی آپ نے مارکٹس وغیرہ میں آپ نے بار وقت پہنچے اس سسنے میں ہم نے کہیں بھی ٹرافک کا جو ہے الحمدللہ وقتی طور پر ضرور مسئلہ پیدا ہوا ہے لیکن ڈیوٹی موجود ہونے کی بایر سے یہ تمام ہم نے ٹیمریز کو ٹیکل کیا ہے اس وقت پ ہماری فور جو ہے یہ اس طرح میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہے اور میں مید کرتا ہوں گجران کے شہری بھی اس سے مطمئن ہوں گے جی شکریہ آپ